دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک شخص نے قرآن پاک کی بحرمتی کی تو اس پر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے اس لئے دوستو آپ بھی اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھتے رہیے گا اور اس سے عبرت بھی حاصل کیجئے گا اور دوستو جو شخص قرآن پاک سے سچی محبت کرتا ہے وہ اس ویڈیو کو ایک لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لئے پوری کائنات بنائی آسمان بنایا اور زمین بنائی اور اس زمین کے پیٹ سے انسان کے لئے اناج فل سبجی اور طرح طرح کے میوے ہو گائے اور درختوں کو چھایا آکسیجن فل سبجی دینے پر کارگر کر دیا اور اپنے بندوں کو حکم دیا توہید کے اقرار کا اور ایک معبود کی عبادت کا اور اللہ کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کرنے کا حکم دیا یہ صرف حکمی ہی نہیں دیا بلکہ اس حکم کی تعمیل کے لیے اس کو واضح کرنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف آسمانی صحیفے اور چار آسمانی کتابیں اتارے آسمانی کتابوں میں آخری کتاب قرآن مجید ہیں جبکہ قرآن مجید کا عملی نمونہ حجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیبہ ہے مگر میرے دوستو وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا جو قرآن پاک کی توہین کرے اللہ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا اور اس کا جمعہ بھی ہم پر ہیں جس قرآن پاک کا محافظ خود خدا ہو اس قرآن کی بحرمتی کرنے والے کا کیا ہوگا اس کا اندازہ کرنا بھی ہم انسانوں کے بس میں نہیں ہیں پیارے دوستو جب ایک غیر مسلم نے قرآن پاک کی بحرمتی کی تو پھر اس کے بعد کیا معاملہ پیش آیا کس طرح سے اس پر اللہ کا عذاب آیا اسی کے بارے میں پورا ہم آپ کو ایک واقعہ بتائیں گے پیارے دوستو اللہ جب چاہے قرآن پاک کی بحرمتی کرنے والے سے انتقام لے اور انہیں عبرت کی نشانی بنائے وہ اس پر قادر ہیں ایسے لوگوں کی رسی کھجنے اور دنیا والوں کے سامنے مسائل قائم کرنے پر اللہ قدرت رکھتا ہے دوستو بات اس وقت کی ہے جب انیس سو ننانوے میں یعنی آج سے تئیس سال پہلے ترکی میں جل جل آیا تھا ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھی ایک طرف لوگوں کی لاشیں تھی دوسری طرف سمندر کے کنارے ایک جہاج میں پارٹی چل رہی تھی اس محفل میں اجرائیلی جنرل امیری کی جنرل ترکی کے تیس سے زیادہ فوجی جنرل موت کو بھولا کر دین سے بیزار ہو کر اس محفل میں شامل تھے اس میٹنگ کے دوران ایک جنرل نے اپنے ایک فوجی سے قرآن پاک کو لانے کے لئے کہا حکم کے مطابق قرآن مزید کو اس محفل میں لائے گیا اس بے حیائے اور بدکاری کی مجلس میں جہاں یہودی عورتیں گھٹیا لباس پہن کر ناچ رہی تھی اس فوجی نے کہا قرآن پاک کو پڑھ کر سناو بیچارے فوجی نے کچھ آیتیں پڑھیں تو کہا گیا اب اس کا ترجمہ بھی سناو اور ان کا مطلب بھی بتاؤ فوجی نے کہا میں ترجمہ نہیں جانتا اس پر جنرل نے اس کے ہاتھ سے قرآن پاک کو لیا اور فارڈ کر فینک دیا اور کہا وہ اللہ کہا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ اس قرآن پاک کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے محافظ ہم ہی ہیں اگر ہمت ہے تو آئے اپنی قرآن کو بے حرمتی اور بے عزتی سے بچا لیں اس پر وہ فوجی جو پہلے قرآن پاک کو پڑھ رہا تھا وہ اس منجر کو نہ برداشت کر سکا اور وہ کہنے لگا اب بس کرو ایسا نہ کرو اللہ سے ڈرو تو اس جنرل نے نوکر فوجی کو پانی میں فینک دیا پھر اس نوکر فوجی نے دیکھا کہ جہاج کے اوپر ایک لال روشنی موجود ہے جبکہ آس پاس اندھیرہ چھایا ہے اور اسی وقت سمندر کے اندر ایک جوردار دھماکہ ہوا اور یہ پورا جہاج دیکھتے ہی دیکھتے گرک ہو گیا دوستو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ظالموں سے انتقام لیتا ہے آج کی اس ویڈیو میں جو قرآن پاک کا اور قرآن کے آیتوں کا مزا گھڑاتے ہیں اور قرآن کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے اس واقعے سے سبق ہے دوستو کہا جاتا ہے ابھی تک اس جہاج کا اور نہ ہی اس میں موجود فوجی جنرل کی لاشیں ملیں اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندری جانوروں کو حکوم دیا ہوگا ان کی ہڈیوں تک کو نوچ کر کھاؤ اسرائیل اور امریکہ نے اپنی بڑی بڑے ایجنسی کی ٹیم بھیجی جاؤ ان جنرلوں کی تلاش کرو کم سے کم ان کی لاشیں ہی لے کر آو لیکن دوستو جس کو اللہ تعالیٰ کا آجاب پکڑ لے اس کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلتا پیارے دوستو اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جہاں ماں قرآن پاک پڑھ رہی تھی بیٹی نے جید کی ماں مجھے یہ کتاب دے دو جو تم پڑھ رہی ہو ماں نے کہا تم اس کی بے حرمتی کرو گی تم نہیں جانتی یہ کتاب کیا ہے بچی جید کرنے لگی تو ماں تو آخر ماں ہوتی ہے بچی کے جید کے آگے گھٹنے ٹیک دی اس نے بچی کو قرآن پاک پکڑا دیا وہ قرآن پاک کے ساتھ کھیلنے لگی کبھی وہ صف کو ادھر کرتی تو کبھی صف کو ادھر کرتی ماں کا یہ معمول بن گیا وہ اپنی بچی کو ہر بار قرآن پاک پکڑا دیا کرتی تھی قرآن پاک سے کھیلتے وقت وہ قرآن پاک کو اکثر زمین پر گھرا دیا کرتی تھی ایک دن وہ دونوں ماں بیٹی ایک ایسٹور میں خریداری کرنے کے لیے گئے تو بچی کسی سامان کو لے کر جید کرنے لگی ماں وہ سامان نہیں دیلانا چاہتی تھی اور بچی جید کر رہی تھی ماں نے ایسٹور میں موجود قرآن پاک کو اٹھایا اور بچی کو تھما دیا بچی مسلسل جید کر رہی تھی اور روے جا رہی تھی اس نے غصے میں آ کر قرآن پاک کو پکڑا اور فینک دیا دوستو اس کا ایسا کرنا تھا وہ جو بچی تھی وہ بلکل نورمل تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عجیب سے جانور میں تبدیل ہو گئی اس شکل کے جانور کو نہ پہلے کسی نے دیکھا تھا اور نہ کوئی جانتا تھا کہ یہ کیسی مخلوق ہے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا وہاں کے جو سارے کے سارے لوگ تھے سب ڈر گئے اور وہاں ہاہاکار مچ گیا ماں نے اپنی بیٹی کو لیا اور مختلف اسپطالوں میں بھاگتی رہے ڈاکٹروں سے منتیں کرتی رہیں اس کو ٹھیک کر دو اس کو بچا لو میری بیٹی کو بچا لو میری ساری دولت لے لو لیکن میری بچی کو ٹھیک کر دو مگر ڈاکٹر کا ایک ہی چواب تھا کہ سائنس نے نہ تو ایسی چیز دیکھی ہے اور نہ ایسی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں اور نہ اس کے ٹھیک ہونے کا طریقہ موجود ہے پہلے دوستو ایک لمحے کے لیے سوچنے کی بات ہے آج قرآن پاک کی بے حرومتی کرنا بے عزتی کرنا اتنا آسان کیوں ہو گیا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف آج کا مسلمان ہے آج کے مسلمانوں نے قرآن پاک سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے آج کے مسلمان نوجوان قرآن پاک کے احکام کو ماننے میں شرم محسوس کرتے ہیں دوستو قرآن پاک کو اپنے دل میں بسا لیں اور اپنے سینے سے اتار لیں اور قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور اس پر آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور سے ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں پھر اگلی رہی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ